اور آپ کو بتائیں کہ تاجروں اور سنتکاروں کی سب سے بڑی تنظیم ایف پی سی سی آئی نے پی آئی اے خریدنے کی پیشش کر دی ہے سابق نگرہ وفاقی وزیر ڈکٹر گوھر اجاز کہتے ہیں کہ پی آئی اے کے نشکاری کامل جاری رہنا چاہیے ایسا ہی ایف سی پانچوں بیڈز کو بلائے بیڈرز کو بلائے اور ان کے اعتراضات سنیں اگر کوئی پی آئی اے نہیں خریدتا تو ایف پی سی سی آئی اسے خریدنے کے لیے کنسورشیم کا اعلان کرتی ہے لیکن لاہور سے جواد ملیک کے ریپورٹ ایف پی سی سی آئی لاہور میں سنتکاروں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے گوھر اجاز نے کہا کہ ایک اشاریہ ایک ٹریلین روپے ہر سال آئی پی پیس کو دیے جاتے ہیں پینتیسو روپے کی بجلی میں بارہ روپے کپیسٹی پیمنٹ ہے ان پاور پلانٹس نے چودہ سال پاکستان کا خون چوسہ مرشہ ٹھیک چل رہی ہے مگر بیشتر پالیسیاں ٹھیک نہیں پی ای اے کے معاملے پر ایس آئی ایف سی بولی دینے والوں کے تحفظات سنے فیڈریشن آف چیمبرز پی ای اے کو خریدنے کو تیار ہوگی یہ پاور پلانٹس ہیں انہوں نے پچھلے چودہ سال عوام کا خون چوسہ ہے انہوں نے سارے پاکستان کو پتا ہے کہ ایک پیسہ انہوں نے نہیں تگایا سارے پاکستان کو پتا ہے پیٹرن ان چیف یونائٹیڈ بزنس مین گروپ ایس ایم تنویر نے کہا کہ گزشتہ سال زراد میں گروت چھ اشاریہ چھ فیصد تھی آج زراد تنزلی کا شکار ہے صرف ستر کروڑ کے لیے ملک کے ٹاپ پچاس ایکسپورٹرز پر چھاپے مارے گئے انڈسٹری بند ہو رہی ہے جو چل رہی ہے اسے تنگ نہ کیا جائے جب گورنمنٹ خود کہہ لیے کہ جو بہن فائدل رہے ہیں دیگر سنتکاروں کا کہنا تھا کہ تبانائے کی قیمتوں کی وجہ سے سنتیں بند اور سرمایہ بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے حکومت ہوش کے ناخن لے کیمرمین آمیر باجوا کے ساتھ جواد ملک جیو نیوز لاہور ملک جیو نیوز لاہور